اسلام بات کے علاقے چک شہزاد میں سینرے صحافی آیاز امیر کے بیٹے نے اہلیہ کو قتل کر دیا پولیس کا بتانا ہے کہ آیاز امیر کے بیٹے شاہ نواز نے اپنی بیوی سارا کو گھر میں قتل کیا آیاز امیر کے بیٹے شاہ نواز کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور بغتولہ سارا گزشتہ روز ہی دوبائی سے پاکستان پہنچی تھی فیملی ذرائع کا یہ بتانا ہے آیاز اکبری سوزائی نے میں جوان کیا آیاز اس قتل سے متعلق پولیس نے کیا بتایا ہے مزید دیکھے جی اس قتل کے حوالے سے پولیس کا یہ کہنا تھا کہ جو شاہ نواز امیر ہیں یہ معروف صحافی ہیں آیاز امیر ان کے بیٹے ہیں اور اسلام بات کے علاقے ہیں چک شہزاد وہاں پر ان کا فارم آوس ہے وہاں پر آج سبح تقریباً سارے نو سے دس بجے کے درمیان یہ واردات ہوئی ہے اس کا تھوڑا سا جب بیک گراؤن آپ کو یہ بتاؤں تو شاہ نواز امیر کی جو سارا نامی خاتون جو مقتولہ ہے ان سے تقریباً تین ماہ قبل شادی ہوئی تھی اور ہماری تفتیش کے مطابق درائے کے مطابق جو ہے سارا سے ان کی شادی جو ہے سماجی جو سوشل میڈیا کی ویب سائیڈ ہے ان سے ان کا ایسا رابطہ ہوا تھا اور شادی کے بعد جو ہے یہ سارا دبئی میں ہی مقیم تھی کبھی کبھی یہاں پاکستان آئے کرتی تھی کل یہ جو دن کو دبئی سے اسلام آباد پہنچی ہیں اور شام کو ہی کل انہوں نے آ کر یہاں پر ایک گاڑی خریدی ہے اور کل شام کو ہی کسی وجہ سے ان دونوں کی آپس میں کچھ تقرار ہوئی ہے اور یہ تقرار پھر تھوڑی سی جو ہے بڑھتی ہوئی تقریباً اس میں شدت پیدا ہوئی پوری رات کے لڑائی جاری رہی اور صبح جو ہے یہ واقعہ پیش آیا کہ شاہ نواز نے ایک ایک سرسائز کرنے والا ڈمبل جو ہے وہ سارا کے سر پہ دے مارا جس سے ان کی موت واقعہ ہوئی جو ہے وہ اٹھا کر جو واش روم کا ٹب ہے اس کے اندرے ڈال دیا اور اوپر سے پانی کا نل جو ہے وہ انہوں نے کھول دیا ساتھی اس گھر میں کیوں کہ ایک شاہ نواز کی والدہ جو کہ سابق ایلیا ہے محروف صاحبی آیاز امیر کی وہ اس گھر میں رہائش پذیر تھی ان کے ساتھ اور ایک مالی تھا مالی جو ہے اس وردات کے پوری بعد وہاں سے فرار ہے گارڈ جو ایک تھے وہ صرف نائٹ ڈوٹی کرتا تھا گارڈ نے اپنی ڈوٹی کرنے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا گھر میں صرف اس وقت اس وردات کے وقت صرف شاہ نواز اور مقتولہ کی ڈیڈ باڈی اور ان کی والدہ جو ہیں جو سابق ایلیا ہیں آیاز امیر کی وہ گھر میں موجود تھی جب سابق ایلیا آیاز امیر کی انہوں نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو پھوری طور پر انہوں نے پولیس کو اطلاع کی شاہ نواز اس موقع سے وہاں سے موقع سے فرار ہونے میں اس وقت کامیاب تو ہو گیا لیکن جس وقت پولیس وہاں پر آئی اس وقت پینک کریٹ کرتے ہوئے یا کوئی گاڑی لینے کیلئے شاہ نواز دوبارہ جب گھر آیا تو پولیس نے موقع پر ہی اس کو وہاں پر پکڑ دیا اور اس کے بعد اس کو دھانے شفٹ کر دیا اور اس کے بعد پولیس کے آلہ افسران موقع پر پہنچے فرانجک فیم یہاں پر پہنچی انہوں نے تمام آلہ قتل اور دیگر جو ثبوت تھے تمام وہ قبضے میں لے لیے وہ منتقل کیا اس کے بہت سمارٹم کے لیے اور شاہ نواز جو ہے وہ اس وقت پتانہ شزاہ ٹاؤن میں تفتیش کے لیے وہاں پر موجود ہے ایاز امیر بھی یہاں پر آئے تھے انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی اور اس واقعے کو جو ہے وہ کافی زیادہ افسوسنات قرار دیا ان کی والدہ سے جو افتیش ہوئی ہے ان کے بھی یہ کہنا تھا کہ اکثر اوقات جو ہے ان دونوں کی جب سے ان کی شادی ہوئی ہے آپس میں ان کی جو ہے وہ کسی نہ کسی بات پر تو تقرار رہتی تھی اور جب بھی یہاں پر سارا آتی تھی کچھ نہ کچھ نہیں ہے آپس میں جو ہے اس پر کے معاملات چلتے رہے ہیں ابھی وزید اس میں تفتیش پولیس کرے گی تفتیش پولیس کرے گی شاہ نواز کو حراست میں لیا ہے پولیس نے بہت شکریہ آپ ایاز اکبریوسرزائی آپ نے ڈیجیز دی سینئر صحافی ایاز امید کا کہنا ہے کہ ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیشنا ہے یہ صدمہ کسی کو اٹھانا نہ پڑے صحافی نے سوال کیا کہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ شاہ نواز نشے میں تھا ایاز امید نے کہا کہ اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ قانونی معاملہ ہے کیا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ ملنا اور اتنا مجھے تو جب اس کی اتنا ملی صدمہ کو کیا میں بیان کرتا کیا اس کا کسی پہی دیتے ایسی پہی تو ایسا بہت ہی جنہی کو انا دینے مجھے ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیشنا ہے اور یہ صدمہ کسی کو اٹھانا نہ پڑے